ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على الشفی الانبیاء والمرسلین خاتم النبیجین شفی المزنبین رحمت للعالمین الملقب بطاہ ویاسین مولانا مولا السقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المزلومین المنتخبین المنتجبین الغرر المیامین وَلَعْنَةُ اللَّهِ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِ بِهُقُوْقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ مِنَ لَعْنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاتِزَ الْقُرْبَ حَقَّهُ سَلَوَاتِ پَرْهِمْ وَرْمُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدِ ملجل کے ایک اور بار باوازِ بلند نہ رہے سلوات پڑھ دیجئے جو لوگ تھوڑا سا آگے آ سکتے ہو وہ آگے آ جائیں تاکہ کسی ذریعے تو مرلس پڑھی جائے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں دس بارہ لوگ بھی ہو جائے کافی ہیں سلامت رہیے جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کے تذکرے کی صورت میں اور ان کے ذکرِعظہ کی صورت میں فرشیعظہ کائنقات کیا گیا ہے اور ذکرِعظہ کائنقات کیا گیا ہے شہزادی کی دل سوز شہادت اور ان کے زندگی کے دل خراش واقعات زمانے کے بدلتے ہوئے رنگ رسول کے پاس بیٹھنے والوں کے تاثبات اور ان کے دشمنیاں جو مولاِ کائنات کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں بغض اور حسد کی آگ بن کر جل رہی تھی وہ سارا بغض اور حسد کی شکار ایک زوجہ کی صورت میں شہزادی فاطمہ بھی ہوئی ہمارا موضوعِ گفتگو فدق ہے مگر فدق خود اپنے اندر کئی عنوانات لیے ہوئے ہیں اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کے جو مجالس آپ کے سامنے ہو رہی ہیں ان کو تاریخی دستاویز کی صورت میں دیکھئے گا ایک ہسٹری کے عنوان سے ایک تاریخ کے عنوان سے ان کو سمجھنے کی اور سننے کی کوشش فرمائیے گا خطابت اور ذاکری اور خطابت کا لہجہ ایک ضروری لہجہ ہوتا ہے بہرحال لیکن کبھی کبھی خطابت کے لہجے میں حقیقی گفتگو ذہن سے نکل جاتی ہے تو میں بھی بہت پیشن اور صبر کے ساتھ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ خطابت اور ذاکری نہ دکھاتے ہوئے آپ کو حقیقت سے سامنا کرایا جائے اور حقیقت کو آپ کے روبرو لاکہ مجسم بنا کے کھڑا کیا جائے تاکہ آپ فیدک کو ایک ان اسباب کی صورت میں دیکھیں کہ فیدک صرف ایک باغ یا زمین کا مسئلہ نہیں تھا محسوس فرمائیے گا کہ ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ فیدک کوئی باغ تھا یا کوئی زمین تھی جس کے لئے شہزادی دربار میں گئی تھی اس لیے کہ اگر فیدک صرف باغ یا زمین کا مسئلہ ہوتا تو شہزادی کو خود دربار میں جانے کی ضرورت نہیں تھی شہزادی کے پاس ایسے بہت سارے رسول کے اصحاب اور مولا کائنات کے جانسار اور چاہنے والے تھے کہ جیسا کہ میں نے کل بھی ارز کیا کہ مولا علی کو ہی بھیج دیتی اس کے پس منظر میں بھی آپ جائیے پیچھے بھی جائیے کہ مولا علی کو نہ بھی بھیج دی تو پھر بھی رسول کے اتنے اصحاب اور جانسار شہزادی کے پاس تھے اس وقت بھی موجود بھلے سے تعداد کم تھی لیکن جن کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے تعداد کم ہونے کے باوجود وہ اکثریت پچھا جاتے ہیں اور یہ تاریخ نے ہمیں بتایا ہے غدیر سے لے کے کربلا تک کہ چاہے علی کے چاہنے والے کم رہے ہوں مگر اکثریت کے مقابلے پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو سیسا پلائے ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں شہزادی کسی سے بھی کہتی ہے جناب سلمان سے کہتی ہے جناب عبوزہ سے کہتی تو وہ دلائل دربار میں جو پیش کرتے جا کر ان کا کوئی بھی جواب حکومت کے پاس نہ ملتا کوئی بھی جواب حاکم کے پاس نہ ہوتا لیکن شہزادی کا خود دربار میں جانا یہ بتا رہا ہے کہ مسئلہ صرف زمین کا نہیں تھا مسئلہ صرف باپ کا نہیں تھا مسئلہ صرف درختوں اور چشموں کا نہیں تھا مسئلہ صرف مال اور دولت کا نہیں تھا مسئلہ اس سے بلند تھا تب ہی شہزادی وکیل بن کر خود دربار میں گئی تھی شہزادی زمین اور جائداد اور باغات اور کھیت کھلیان اور چشمیں اور سرچشمیں اور ہریالی اور پودوں کی وقالت کرنے نہیں جائیں گی شہزادی کے باہر نکل کر وقالت کرنے کے لیے کم سے کم علی کی ولایت ضروری ہے شہزادی دربار میں تشریف لے گئی تھی کل بھی منعس کیا کہ علی کی ولایت کے لیے شہزادی دربار میں تشریف لے گئی تھی اب آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ آیاء کریمہ کے سلسلے سے گفتگو کریں گے فیدہ پہنچ گیا کل منعس کر دیا آپ کے سامنے رسول کے پاس پہنچا تو آیت نازل ہوئی وَعَتِزَ الْقُرْبَ حَقْتَهُ اے رسول اپنے ترابتداروں کو ان کا حق دے دیجئے رسول کو پتا سب تھا لیکن ہمیں بھی پتا چل جائے اس لیے پوچھ لیا کہ کس کو کیا دینا ہے اور جبرائیل نے جواب دیا کہ فیدہ فاطمہ کو دے دیجئے آپ نے شاید محسوس نہیں فرمایا رسول پوچھ رہے ہیں کس کو کیا دینا ہے جبرائیل کہہ رہے ہیں فیدہ فاطمہ کو دے دیجئے یہ کوئی ڈھکی چھپی روایت نہیں ہے وہاں پہ اصحاب موجود ہیں دوست موجود ہیں احباب موجود ہیں چاہنے والے موجود ہیں یارِ رسول موجود ہیں رسول کی بز میں بیٹنے والے موجود ہیں اور پوچھ رسول کس کو کیا دینا ہے جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ فیدہ فاطمہ کو دے دیجئے بھئی جبرائیل کو کوئی نہیں دیکھ پاتا ہے لیکن رسول کو تو سب ہی دیکھ رہے ہیں رسول کی آواز کو تو سب ہی سن رہے ہیں رسول کی بات کو تو سب ہی سن رہے ہیں رسول نے سب کے سامنے برملہ یہ کہلوا کر کہ فیدہ فاطمہ کو ملنا ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی اور میری بیٹی ہو تو ابھی آکے پوچھ لیں مجھ سے کہ فدق فاطمہ ہی کو کیوں دیا جا رہا ہے ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فدق فاطمہ کو دے دیجئے یہ سن کر بھی سب کا خاموش شہنہ یہ بتا رہا تھا کہ رسول کی بس ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا ایک سلوات پر ہیں مرزول کے بر محمد وعال محمد اللہ علیہ وآلہ صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا اب یہ ایک بیٹی اب فدق کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آسانی سے آرام آرام سے آپ تک پہنچیں گی فدقی کے ذریعے سے علی کی ولایت بھی ثابت ہوتی ہے فدق کے ذریعے سے شہزادی کا حق بھی ثابت ہوتا ہے فدق کے ذریعے سے انبیاء کی وراست بھی ثابت ہوتی ہے فدق کے ذریعے سے علم اولیاء بھی ثابت ہوتا ہے علم اعیمہ بھی ثابت ہوتا ہے اسی لئے علماء محمد رشہری ایک مصنف ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے فدق زلفقار فاطمہ فدق زلفقار فاطمہ یعنی فاطمہ کی زلفقار کو فدق کہتے ہیں فاطمہ کی زلفقار کو فدق کہتے ہیں یعنی دنیا میں ہو گئی دو زلفقار ایک علی کی زلفقار ایک فاطمہ کی زلفقار اب سناتہ توڑ لیجئے گا اگر جملہ پہنچ جائے ایک علی کی زلفقار ایک فاطمہ کی زلفقار علی کی زلفقار اور فاطمہ کی زلفقار میں فرق بس اتنا ہے کہ علی کی زلفقار کافروں کو کاتی ہے فاطمہ کی زلفقار منافقوں کو چھاتی ہے ایک سلوات پرہیں ملزل کے بار محمد و آل محمد علی کی ظلفقار یہ بتاتی ہے چل کر کہ کافر کون ہے فاطمہ کی ظلفقار یعنی فیدت نے بتایا ہے کہ منافق کون کون ہے کون کون رسول کے بعد رسول کے ساتھ اہد کر کے پھر گیا ہے اچھا ایک اور بات سن لیجئے میں اپنے بچوں کے لئے نوجوان بھائیوں کے لئے اس کروں کہ جب بھی ذکر فیدت ہوتا ہے تو سوال کرنے والے سوال بھی کرتے ہیں کہ چودہ سو سال گزر گئے جس کا فیدت لٹا وہ بھی دنیا میں نہیں ہے جس نے لٹا وہ بھی دنیا میں نہیں ہے تو فیدت کے ذکر کا فائدہ کیا ہے یونان میں ایک فلسفی گزرا ہے جس کا نام سقرات ہے جناب عیسیٰ کے آسمان پر جانے سے بھی پانچ سو سال پہلے کا فلسفی ہے سقرات واقعہ آپ کا سنا ہوا ہوگا میں بھی ہو سکتا ہے بیان کر چکا ہوں پانچ سو سال پرانہ فلسفی ہے جناب عیسیٰ کے آسمان پر جانے سے بھی پانچ سو سال پہلے تھا سقرات اس کی اپنے زمانے کے بادشاہ سے انبن ہو گئی بادشاہ نے کہا یہ بات ماننی ہے سقرات نے کہا نہیں ماننی ہے بادشاہ نے کہا نہیں مانو گے تو یہ زہر کا پیالہ ہے پی جاؤ ہم تمہیں سزائے موت دے رہے ہیں سقرات نے کہا میرے لئے زہر کا پیالہ پینا آسان ہے جاہل کی بات ماننا مشکل ہے سقرات نے زہر کا پیالہ پی لیا اور چل بسا دنیا سے یونان میں ستر اسی سال پہلے یونان کی ایک عدالت میں مقدمہ درج کیا گیا مقدمہ دائر کیا گیا کوٹ میں کیس چلا سقرات کے قاتل کے خلاف باقاعدہ جرہ ہوئی کیس چلا جج نے ججمنٹ دیا فیصلہ دیا کہ ہم سقرات کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں سقرات کے قاتل کو سزائے موت دی گئی باقاعدہ فائل کوٹ سے نکلی ڈھونڈا گیا واپس فائل جمع ہوئی کہ سقرات کا قاتل ملا نہیں اور باقاعدہ فائل کو بند کر کے رکھ دیا گیا ریپورٹر نے پوچھا جج سے کہ نہ سقرات اس دنیا میں ہے نہ سقرات کا قاتل اس دنیا میں ہے لہجہ سمجھے لہجہ وہی ہے جو سوال ہم سے کیا جاتا ہے نہ فدق لوٹنے والے دنیا میں ہے جن کا فدق لوٹا ہے وہ بھی دنیا میں نہیں ہے تو ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے یہی سوال جج سے کیا گیا کہ نہ سقرات اس دنیا میں ہے نہ سقرات کا قاتل اس دنیا میں ہے تو اب کوٹ میں کیس کر کے مقدمہ چلا کر فیصلہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اب جج کا جواب سنیے جواب اگر آپ کی فکر سے مل جائے آپ کے نظریے سے مل جائے آپ کے دل سے مل جائے آپ کے جذبات سے مل جائے دل کی دھڑکن سے مل جائے نظر سے مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا کہ یہ بات بلکل آپ کے فکر و نظریے سے پوری طریقے سے مل کھا رہی ہے اور بتانا کیسے ہے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جیسے ہی ریپورٹر نے پوچھا پتکار نے پوچھا کہ آخر سقرات کے قاتل کو اتنے صدیوں کے بعد سزائے موت سنانے کی کیا ضرورت جبکہ آپ کو پتا ہے نہ سقرات دنیا میں ہے نہ سقرات کا قاتل دنیا میں ہے جز نے تاریخی جواب دیا جز نے کہا کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سقرات کا قاتل بھی یونانی ہے ہم بھی یونانی ہیں ہم نے سقرات کے قاتل کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ سنا کر دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم وہ یونانی نہیں ہیں جو سقرات کے قاتل کے ساتھ ہوں ہم وہ یونانی ہیں جو سقرات کے ساتھ ہیں توجہ نہیں فرمائی چودہ سو سال کے بعد بھی فیدک سنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اصل میں ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان ہم بھی ہیں اور فیدک کے لٹیرے بھی مسلمان ہیں ہم بار بار فیدک سنا کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فیدک کے لٹیروں کے ساتھ نہیں ہیں فاطمہ زہرہ کے ساتھ ہیں ایک سلوات پر ہے ملزل کے بر محمد و آل محمد تو ہماری بات کہاں تک پہنچی کہ فیدک نے بہت سارے اسبات پیدا کیے ہیں اور بہت ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں سکھائی ہیں پہنچائی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارا نظریہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کی بس ایک ہی بیٹی تھی اس لیے کہ اگر رسول کی اور بیٹیاں بھی ہوتی تو ان کے دو کنڈیشنز ہوتی یا تو فاطمہ کے ساتھ کھڑی ہوتی یا فاطمہ کے مقابلے پر کھڑی ہوتی بھئی فاطمہ کے مقابلے پر آکے کم سے کم یہ تو کہتی کہ ہماری بہن نے غلط دعویٰ پیش کیا ہے فیدک ان کا نہیں ہے فیدک مسلمانوں کا ہے یا فاطمہ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہوتا کہ نہیں ہوتا اگر چار بیٹیاں ہوتی تو رسول فیدک اگر چاروں کو نہ دیتے تو جو باقی تین بیٹیاں تھی وہ کھڑے ہو کے کہتی کہ بابا آپ تو عادل ہیں یہ عدالت کیسے کر رہے ہیں کہ سارا فیدک بس ایک ہی بیٹی کو دے رہے ہیں اور ہمیں تو دے ہی نہیں رہے ہیں اب یہ ایک بیٹی کا شاخصانہ سمجھئے میں بچوں اور نوجوانوں کو سمجھا دوں موضوع بڑا اہم ہے یہ جو میں نے چھیڑا ہے اور انشاءاللہ بہت آسان کر کے بیان کروں گا پہلے تو آپ چار بیٹیوں کا یہ شاخصانہ کہانی فسانہ سمجھنے کی کوشش کریں میں بس تھوڑا سا تاریخ سے آپ کو سنا دیتا ہوں بزرگوں کے نظر سے گزرا ہوگا میں بچوں کے لئے عرض کر رہا ہوں تاریخ سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ رسول کی شہزادی فاطمہ کے علاوہ بھی اور بیٹیاں تھی ٹھیک ہے کلیر کرتے جائیے گا مائن میں جو بات میں عرض کر رہا ہوں تاریخ سے دوسری بات یہ بھی ثابت کیا گیا کہ رسول کی بیٹیوں کی شادی اعلانِ نبوت سے پہلے ہو گئی تھی تینوں بیٹیوں کی شادی شہزادی فاطمہ کے علاوہ اعلانِ نبوت سے پہلے ہو گئی تھی اعلانِ نبوت کس سن میں کیا ہے رسول نے کب کیا ہے جب رسول کی عمر چالیس سال تھی پہنچے ہی نہ بات اسی تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول کی شادی پچیس سال یا تیس سال کی عمر میں ہوئی پچیس سال مان لیتے ہیں فیلحال گیت کتنا بچا پچیس سال کی عمر میں شادی چالیس سال کی عمر میں اعلانِ نبوت تین بیٹیوں کی شادی اعلانِ نبوت سے پہلے کرا دی ہے تاریخ میں مسلمانوں نے تو ہمارے پاس فاصلہ کتنا ہے پندرہ سال اور کم کیجئے فاصلہ اسی تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ پانس سال تک رسول کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی اب کتنا فاصلہ رہ گیا دس سال پانس سال اور مائنس ہو گیا دس سال اب مجھے کوئی عقل مند انسان یہ بتا دے کہ دس سال کے عمر میں تین بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں بڑی بھی ہو گئیں ان کی شادیاں بھی ہو گئیں یہ کون ثابت کر سکتا ہے یہ تو میں نے آپ کو ایک تاریخ سے بتایا رسول کی بیٹیوں کا اب میں دوسرا سوال قائم کر رہا ہوں وہ سوال سمجھئے گا پھر اس کا میں جواب دوں گا کیا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ رسول کی فاطمہ کے علاوہ اور بیٹیاں بھی ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ فاطمہ کے علاوہ رسول کی اور بیٹیاں بھی ہوں کیوں ضروری ہے اس کا جواب سن لیجئے اس میں تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول کی بیٹیوں کی شادی اعلان نبوت سے پہلے کافروں سے ہو گئی تھی اعلان نبوت جب نبی نے کیا تو ان کی ہو گئی طلاق بیٹیوں کی پھر دو بیٹی رقیہ کلسوم اور زینب تین بیٹیوں کے نام تاریخ نے اس طریقے سے لکھے ہیں رقیہ کلسوم اور زینب رقیہ اور کلسوم کی شادی تاریخ نے تیسرے خلیفہ صاحب سے کرا دی ہے یک کے بعد دیگر ہے یعنی ایک کے بعد ایک یعنی مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ رسول کی دو بیٹیوں کی شادی تیسرے خلیفہ صاحب سے ہوئی نہیں توجہ فرمائی آپ نے دو بیٹیوں کی شادی تیسرے خلیفہ صاحب سے ہوئی آپ کو ابھی احساس نہیں ہوا کہ کسی کو علی کے مقابلے پہ کھڑا کرنا تھا یہ بتا کر کہ علی سے تو ایک ہی بیٹی کی شادی ہوئی تو وہ اتنے بافضیلت تو سوچئے جس سے رسول کی دو بیٹیوں کی شادی ہوئی ہو وہ کتنے بافضیلت ہوں گے اور اسی وجہ سے عالم اسلام نے ان خلیفہ صاحب کا لقب بلکھا تاریخ میں زن نورین کیا کہا جاتا ہے زن نورین زن نورین کا مطلب ہوتا ہے دو نور والا اب یہاں پہ میں آپ کی آواز چاہوں گا اگر میری بات پہنچ جائے کیا مطلب ہوتا ہے دو نور والا یعنی رسول کی بیٹیوں کی شادی ان صاحب سے کرانے کے بعد تاریخ نے انہیں یہ فضیلت دی کہ چونکہ رسول کی دو بیٹیوں کی شادی ان سے ہوئی تھی اس لیے یہ دو نور والے ہیں دو نور والے ہیں دو نور والے ہیں آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی ستم یہ ہے تاریخ کا کہ رسول کی بیٹیوں کی شادی کے ذریعے ان کو نور والا وہ لوگ بتاتے ہیں جو آستہ خود رسول ہی کو نور نہیں مانتے ہیں ایک صلوات پر ہے ملزل کے بر محمد و آل محمد پہنچے یہ بات جو آستہ خود رسول ہی کو نور نہیں مانتے وہ بتاتے ہیں کہ رسول کی بیٹیوں کی شادی کے سبب یہ دو نورین ہو گئے حالکہ انہیں اسلام کا قائدہ نہیں پتا ہے اب یہاں سے توجہ فرمائیے رشتے اور ناتے کے سبب نہ کوئی پسٹ بلند ہوتا ہے نہ کوئی بلند پسٹ ہو جاتا ہے بھئی تاریخ نے کیا سوچا کہ ہم رسول کی بیٹیوں سے ان کا رشتہ جوڑ دیں گے تو یہ بلند ہو جائیں گے بافضیلت ہو جائیں گے صاحبِ عظمت ہو جائیں گے ان کو قرآن شریعت دین اور خدا کا قائدہ ہی نہیں معلوم ہے اللہ کا قانون یہ ہے کہ بلند کسی پسٹ سے رشتے کے سبب پسٹ نہیں ہوتا پسٹ کسی بلند سے رشتے کے سبب بلند نہیں ہو جاتا یقین نہ ہو تو آسیا کو دیکھو بیوی تھی فرعون کی مگر بلند تھی تو بلند ہی رہی پسٹ نہیں ہوئی دوسری طرف چلے جائیے رابعہ کافرہ جو نو کی بیوی تھی بیوی تھی نو کی مگر پسٹ تھی تو پسٹ ہی رہی بلند نہیں ہوئی اور اسی کو قرآن نے بھی بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے نو کی بیوی کو نمونہ بنایا ہے کافروں کے لیے کس کے لیے نمونہ بنایا کافروں کے لیے بیوی کس کی ہے نو کی دوسری طرف انشاءت فرمایا اللہ نے فرعون کی بیوی کو نمونہ بنایا مومنوں کے لیے بیوی ہے فرعون کی نمونہ ہے مومنوں کے لیے بیوی ہے نو کی نمونہ ہے کافروں کے لیے اب بھی آپ چھپ بیٹھے ہیں نہیں پہنچی بات یعنی قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بیوی کس کی ہے یہ دیکھنا ہے کہ کردار کیسا ہے جیسا کردار ہے ویسے ہی عزت ہے ایک سلوات پڑھنے ملجور کے بار محمد و آل محمد تو ایک طرح پسٹ کا رشتہ بلند سے جڑا تو بلند نہیں ہوا وہ ایک طرح بلند کا رشتہ پسٹ سے جڑا تو پسٹ نہیں ہو گیا جناب آسیا آسیا فیرون کی بیوی نمونہ کس کے لیے ہے مومنوں کے لیے کیوں نمونہ ہے قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دی اس قالت رب ابن علی انبکہ بیتن فی الجنہ کہ جب انہوں نے فرمایا پروردگار مجھے جنت میں ایک گھر دے دے کون بول رہا ہے جنت میں گھر دے دے فیرون کی بیوی کیوں گھر دے دے بھئی کہ ثابت ہے کہیں سے کلمہ پڑھا ہو نمازے پڑھ رہی ہو روزے رکھ رہی ہو حج پہ جا رہی ہو قرآن کی تلاوت کر رہی ہو توریت کی تلاوت کر رہی ہو ضبور کی تلاوت کر رہی ہو انجیل کی تلاوت کر رہی ہو کوئی کام ایسا جو اللہ کے قریب کر رہا ہوں نے کوئی ایسا کام کیا بہت بڑا کام کیا کہ کیا کام کیا کہ انہوں نے موسیٰ کو پالا موسیٰ کو پالا اور جنت میں گھر مانگ لیا اللہ جنت میں گھر دے گا کہ نہیں دے گا دے گا کیوں دے گا اس لیے کہ موسیٰ کو پالا ہے موسیٰ کو پالا ہے مگر موسیٰ کو پال کر جنت میں گھر مانگ لیا پروردگار موسیٰ کو پالا ہے اب تو جنت میں گھر دے دے اللہ دے گا کہ نہیں دے گا گھر بلکل دے گا پروردگار عالم گھر ایک باپ کے دو بیٹے باپ نے کہا اسکول کا اقزام دینے جا رہے ہو بچوں بلکل محنت سے ہائی سکول کے اگزام میں بیٹھنا اور اگزام دینا اور اگر تم اگزام میں دونوں کامیاب ہو گئے تو جو تم مانگو گے میں دے دوں گا دونوں بیٹے اگزام میں کامیاب ہو گئے دونوں بیٹوں کو باپ نے کھڑا کیا کیا جاؤ بتاؤ کیا چاہیے ایک بیٹے نے کہا کہ اببا اسکول جاتے ہیں آپ مجھے پریشانی ہوتی ہے سائیکل دلا دیجئے سائیکل دلائے گا باپ کے نہیں دلائے گا دلائے گا کیوں دلائے گا اس لیے کہ وعدہ کیا ہے جو مانگو گے دلاؤں گا سائیکل دلائے گا کیا نہیں دلائے گا دوسرے بیٹے سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے بیٹے نے کہا اببا جو آپ کی مرضی توجہ ہو اببا جو آپ کی مرضی جس نے سائیکل مانگی اسے دلائے گا سائیکل چاہے حیثیت کار دلانے کی ہو توجہ جس نے کچھ نہیں مانگا اسے کیا دے گا دو بیٹے ہو گئے نا ایک بیٹا جس نے مانگا جس نے مانگا اسے اس کی عقا سے دے گا جس نے نہیں مانگا اسے اپنی حیثیت سے دے گا نہیں توجہ فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا جو انعام کا کام کر کے مانگ لیتا ہے اسے اس کی عقا سے دیا جاتا ہے جو نہیں مانتا اسے اپنی حیثیت سے دیا جاتا ہے دو شخصیتیں ہمیں تاریخ میں ملی ایک نے موسیٰ کو پالا ایک نے فخر موسیٰ کو پالا جس نے موسیٰ کو پالا اس نے جنت میں مانگا گھر تو اللہ نے اسے جنت میں گھر دے گا جس نے فخر موسیٰ کو پالا اللہ دیکھ رہا ہے ابو طالب کچھ مانگے کچھ مانگے ابو طالب نے پوری زندگی کچھ نہیں مانگا تو آوازیں کبری آئی ہوگی اے ابو طالب پالا آسیا نے بھی پالا آپ نے بھی مگر آسیا نے پال کر مانگ لیا ہم اسے جنت میں گھر دیں گے اس کی حقات سے تم نے کچھ نہیں مانگا تمہیں اپنی حیثیت سے دیں گے تو ایسا کرنا تیرا رجب کی رات آنا میرا گھر لے کے چلے جانا ایک سلوات پڑھیں مزدل کے بر محمد و آل محمد یہ صرف آپ کی توجہات ممزول کرنے کے لئے تھی اصل موضوع ذہن سے بھٹکا تو نہیں ہے نا فیدت یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ رسول کی بس ایک ہی بیٹی تھی شہزادی فاطمہ اب اس گفتگو کا اگلا پڑاؤ اور یہ بڑا ہی باریت پڑاؤ ہے اس کو محسوس فرمانے کی کوشش فاطمہ کی شادی ان سے ہوئی بلکہ علی تھے ہی بلند اس لیے فاطمہ کی شادی ان سے ہوئی علی بلند تھے اس لیے فاطمہ کی شادی ان سے ہوئی یقین نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول دیکھئے حضور نے کیا فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی میں اتنی عظمتیں پہلے سے موجود تھی کہ رسول نے فاطمہ کے برابر سمجھا فاطمہ کے برابر مانا اب بھی توجہ نہیں فرمائی بھئی علی بلند ہی تھے اس لیے فاطمہ کے برابر ہوئے علی فاطمہ سے شادی کر کے بلند نہیں ہوئے بلکہ علی تھوڑی بلند اس لیے فاطمہ سے شادی ہوئی اس لیے فاطمہ کے برابر ہوئے نبی کیا فرما رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا کس علی کو نبی فاطمہ کے برابر بتا رہے ہیں وہ علی جو رازوں کا راز ہے انوار کا درخت ہے ملائکہ کا قائد ہے بیت المامور ہے ولی الولیاء ہے انجیل کا علیاء ہے زبور کا نغمہ ہے غفور کا پردہ ہے صاحبِ لراء ہے امامِ محشر ہے قصیمِ نارو جنت ہے چراغِ ظلمت ہے مفسرِ قرآن ہے تاجِ ایمان ہے ابنِ عمران ہے قطبُ الاغتاب ہے حبیبُ الاحباب ہے وہ علی جس کے ہاتھ یہ دللا ہے آنکھین اللہ ہے چہرہ و جھللا ہے سینہ سدللا ہے پہلو جنب اللہ ہے وہ علی جس نے آدم کو معفی دلائی جس نے نوع کی کسٹی بچائی جس نے ابراہیم کو آگ سے نکالا جس نے یوسف کو کوئے سے اٹھایا جس نے نبی کی ہر جگہ مدد کی وہی علی جو قبر کا نور ہے محشر کا سایہ ہے کوثر کا ساقی ہے وہی علی جو جنت میں بھیجتا بھی ہے توزخ میں پھیجتا بھی ہے نہ کسی صاحب کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں لفاظی سنا رہا ہوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی اتنا بڑا ہوتا ہے تب ساطمہ کے برابر میں آتا ہے ایک سلوات پر ہے ملزل کے بر محمد و آل محمد سلامت رہیے تو تاریخ چلیے مان لیجئے دل تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں کہ رسول کی اور بیٹیاں بھی تھی یہ جملے بڑی توجہ سے سنیے گا مان لے رسول کی اور بیٹیاں بھی تھی اگر ہم یہ مان لے کہ رسول کی اور بیٹیاں بھی تھی تو ہمیں یہ پوچھنے کا حق تو ہے نا کہ اگر بیٹیاں اور بھی تھی تو ہمیں یہ بتا جائے کہ پیدا کب ہوئی کہاں ہوئی بے ست سے پہلے پیدا ہوئی یا بے ست کے بعد پیدا ہوئی شادیاں کس کس سے ہوئی طلاق کب ہوئی پھر کس کس سے شادی ہوئی بچے کتنے تھے وفات کب ہوئی قبر کہاں ہے کس قبرستان میں دفن ہے مدینے میں پیدا ہوئی کہ مکہ میں پیدا ہوئی سفر میں پیدا ہوئی کہ حضر میں پیدا ہوئی کس محلے میں پیدا ہوئی کس گھر میں پیدا ہوئی کس چھت کے نیچے پیدا ہوئی کون کون راوی ہے کہ جنہوں نے بتایا کہ بیٹیاں تین تھی کہ چار تھی کہ پانچ تھی کہ چھے تھی دنیا یہ بتائے اگر ان سب چیزوں میں اختلاف ہے تو اختلاق کیوں ہے اتفاق نہیں ہوا تو اتفاق کس وجہ سے نہیں ہوا جب ان سب چیزوں میں تاریخ آج تک کوئی اتفاق کر نہیں پائی تو کسی کو حق نہیں ہے کہ بنی امیہ کی جھوٹی اور جالی حدیثوں کی فیکٹری میں تیار ہونے والی سرکاری بیٹیوں کو رسول کی بیٹی بتائے ایک سلوات پڑھیں ملجل کے بار محمد و آل محمد چلیے اور دل بڑا کیے لیتے ہیں مان لیتے ہیں رسول کی بیٹیاں تھی اور تو پھر ہمیں پوچھنے کا حق ہے کہ اگر بیٹیاں اور تھی تو ایسا کیوں ہے کہ خاتون جنت صرف فاطمہ ہے آئے تطہیر صرف فاطمہ کے لیے آئی آئے مبدس صرف فاطمہ کے لیے آئی جبریل صرف فاطمہ کے گھر پہ نوکری کے لیے آئے میکائل صرف فاطمہ کی چکی چلانے آئے اسٹائیل صرف فاطمہ کے سہن میں جھالو لگانے آئے ایسا کیوں ہے کہ جنت سے کھانا صرف فاطمہ کے دروازے پہ آیا جنت میں کھانا صرف فاطمہ کے دروازے سے گیا ایسا کیوں ہے کہ رسول سلام کرنے صرف فاطمہ کے دروازے پر آتے تھے ایسا کیوں ہے رسول احترام کرنے صرف فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے ایسا کیوں ہے رسول اپنے کاندھو پر صرف فاطمہ کے بچوں کو بٹھاتے تھے ایسا کیوں ہے کہ رسول نے غدیر میں صرف فاطمہ کے شوہر کو بلند کیا ایسا کیوں ہے کہ آسمان کا تارہ صرف فاطمہ کے دروازے پر اترا ایسا کیوں ہے کہ آسمان کے فرشتے صرف فاطمہ کے دروازے پر آتے تھے ایسا کیوں ہے سلمان صرف فاطمہ کے دروازے پر آتے تھے ایسا کیوں ہے ابو ذر صرف فاطمہ کے دروازے پر آتے تھے ایسا کیوں ہے قرآن کے سورے صرف فاطمہ کے لئے اترے ایسا کیوں ہے قرآن کے فرشتے صرف فاطمہ کے دروازے پر آئے ایسا کیوں ہے رضوان درزی بن کر صرف فاطمہ کے دروازے پر آیا بھئی مان لیجئے کہ اگر اور بھی بیٹیاں تھی تو ساتھ میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول کی اور بیٹیوں میں سے کوئی بھی بیٹی فاطمہ جیسی نہیں نہیں توجہ فرمائی رسول کی اور بیٹیاں بگر تھی تو کوئی بھی بیٹی فاطمہ جیسی نہیں رسول کی بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہیں رسول کی بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہیں کون رسول ہے خلق اول خلق اول نور اول عشق اول علم اول یعنی علم اول باپ کی بیٹی بھی فاطمہ جیسی نہیں علم اول باپ کی بیٹی بھی فاطمہ جیسی نہیں سوچنے کی بات ہے جب علم اول باپ کی بیٹی فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی تو کسی جاہل باپ کی بیٹی فاطمہ جیسی کیسے ہو جائے گی ایک سلوات پہیں منزل کے بار محمد و آل محمد سلامت رہیے چلیے مان لیتے ہیں کہ رسول کی اور بیٹیاں بھی تھی تو تاریخ سے کسی کونے میں جا کر خاموشی سے پوچھئے کہ اگر بیٹیاں اور بھی تھی تو نواسے کتنے تھے توجہ کسی بھی خاموش اندھیرے تاریخ کونے میں لے جا کر تاریخ سے سوال کیجئے کہ اگر بیٹیاں اور تھی تو نواسے کتنے تھے ہر کوئی یہی بتائے گا کہ بیٹیاں تو چار تھی نواسے مگر دو ہی تھے ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین اب آپ بھی چک بیٹھے ہیں نہیں پہنچی شاید بات اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موردک کی مجبوری جانتے ہیں تاریخ کی مجبوری جانتے ہیں درباری مفتیوں کی مجبوری جانتے ہیں بکی ہوئے قلم کی مجبوری جانتے ہیں بکی ہوئی روایت کی مجبوری جانتے ہیں جھوٹی حدیثوں کی مجبوری جانتے ہیں جھوٹی کتابوں کی مجبوری جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ دو نواسوں کے علاوہ تاریخ میں کوئی اور نواسہ لکھنا تو آسان ہے رسول کی ظلفیں کسی کے ہاتھ میں دینا برا مشکل ہے دو نواسوں کے علاوہ تاریخ میں نواسے لکھنا تو آسان ہے رزوان کو کسی کے لیے درزی بنا کے اتارنا مشکل ہے دو نواسوں کے علاوہ نواسے لکھنا تو آسان ہے کسی اور نواسے کے لیے رسول کا ناقا بننا مشکل ہے ایک سلوات پڑھیں ملزول کے بار محمد و آل محمد پہنچے این آباد سلامت رہیے یہ جو بچے اور نواسے تھے قافلے میں شہزادی انہی کو لے کر گئی تھی دربار میں اپنی گواہی میں انہی کو لے کر گئی تھی کون کون تھا قافلے میں فدق کے معاملے میں جو شہزادی لے کر گئی تھی مولا کائنات جناب امیمن امام حسن اور امام حسین یہی تو قافلہ تھا یہی وہ قافلہ تھا جو میدان مباحلہ میں گیا تھا بھئی مباحلے کے میدان میں بھی تو یہی قافلہ گیا تھا اچھا دیکھئے آپ میدان مباحلہ کو رسول نے اپنی زندگی میں جتنے کارنامے انجام دیئے مثلا چاند کے ٹکڑے کیے اکیلے کر دیئے یا گھر والوں کو ساتھ لے گئے اکیلے کر دیئے علی کی نماز کے لیے سورت پلٹایا اکیلے پلٹایا کہ گھر والوں کی ضرورت پڑی اکیلے پلٹا لیا اپنے کو صادق مانا اکیلے منوا لیا یا ساتھ کی ضرورت پڑی اپنے کو امین منوایا اکیلے منوا لیا کہ ساتھ کی ضرورت پڑی نہیں توجہ فرمائی لیکن رسول جب میدان مباحلہ میں نکلے تو اللہ نے تنہا رسول کو نہیں بلایا بلکہ ساتھ میں حسن و حسین کو بھی بلایا علی کو بھی بلایا فاطمہ کو بھی بلایا پرور بگار ساتھ میں اکیلے رسول کو بلا لیتا ساتھ میں شہزادی کو بلانے کی کیا ضرورت علی کو بلانے کی کیا ضرورت حسن کو بلانے کی کیا ضرورت حسین کو بلانے کی کیا ضرورت اتنے بڑے بڑے مسائل اکیلے تیرے نبی نے حل کر دئیے یہ مسئلہ بھی رسول اکیلے حل کر سکتے تھے لیکن اللہ نے میدان مباحلہ میں رسول کے ساتھ علی کو بھی بلایا حسن کو بھی بلایا حسین کو بھی بلایا شہزادی فاطمہ کو بھی بلایا پرور بگار اکیلے نبی کو بلاتا اللہ شاید جواب دے اس میدان میں میں اکیلے نبی کو نہیں بلا سکتا تھا اس لیے کہ اس میدان میں بننا تھا لانت کا قائدہ اگر سش میں میدان مباحلہ میں نبی کو بلاتا تو قیامت تک کے لیے قائدہ یہ بنتا کہ جو نبی کے مقابلے پر آئے وہ جھوٹا اس پہ لانت میں نے تنہا نبی کو نہیں بلایا حسن کو بھی بلایا حسین کو بھی بلایا علی کو بھی بلایا زہرہ کو بھی بلایا تاکہ قیامت تک کے لئے قائدہ صرف یہ نہ بنے کہ جو نبی کے مقابلے پر آئے وہ جھوٹا اس پر لانت بلکہ قائدہ یہ بھی بنے کہ جو حسن کے مقابلے پر آئے وہ بھی جھوٹا اس پر بھی لانت جو حسین کے مقابلے پر آئے وہ بھی جھوٹا اس پر بھی لانت جو علی کے مقابلے پر آئے وہ بھی جھوٹا اس پر بھی لانت مقابلے پر آنے والے پر لانت ہے اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا ہے کہ اوٹ پہ سوار ہو کے آیا ہے جو فاطمہ کے مقابلے پر آئے وہ بھی جھوٹا اس پر بھی لانت اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ گھر میں مقابلے پر کون آیا ہے گربار میں مقابلے پر کون آیا ہے ایک سلوات پڑھیں ملزل کے بر محمد و آل محمد اب شہزادی کا دربار میں جانے کا مطلب اب سامنے کردار دیکھ لیا ہم نے میں قرآن نے تو صرف اشارہ ہی کیا تھا نا فَقُلْتَا لَوْنَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّا نَبِتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ قرآن نے تو صرف کردار بیان کیے تھے کہ آؤ بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلائیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ پھر ہم مباحلہ کریں اور جھوٹوں پر لانت کریں اب مسئلہ یہ تھا کہ کردار تو پتا چل گیا تھا کہ جو ان کے مقابلے پر آئے وہ جھوٹا اس پر لانت کردار پر لانت ہوتی اس کردار کی شخصیت کہاں ملتی فاطمہ دربار میں اسی لیے گئی تھی تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ اگر چہرہ سوچ کے لانت کرنی ہونا تو دربار میں آکے دیکھو جو میرے مقابلے پر آئے وہ جھوٹا ہے اس پر لانت ہے ایک سلوات پڑھیں ملزول کے بار محمد و آل محمد سلامت رہیے اب شہزادی فاطمہ دربار میں گئی اور گواہی پیش کی مولا کائنات کے ذریعے سے امام حسن کے ذریعے سے امام حسین کے ذریعے سے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرتے رہیں گے شہزادی نے تین دعوے پیش کیے ہیں کل بھی میں نے اس کیا تھا آج پھر اس کر رہا ہوں وہ کون کون سے تین دعوے تھے وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا تین دعوے پیش کیے تھے شہزادی نے دربار میں جا کر پہلے ملکیت کا دعوی ملکیت نہیں مانتے ہو تو ہبا مانو ہبا کا دعوی کے رسول نے ہبا ہمیں کیا ہے فدق اور ہبا نامہ بھی ہے تحریر بھی ہے تحریر رسول کی طرف سے آئی تھی کل کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ فدق کون ہے یہ جناب نو کے بوتے ہیں فدق انہوں نے تحریر لکھی تھی فدق کے سلسلے سے کہ یہ علاقہ میں بسا رہا ہوں یہ میری بسائے ہوئی زمین علاقہ ہے اور اس پر میرے باب اولادِ انبیاء کا حق ہے اولادِ انبیاء کا حق ہے اور قیامت تک انہی کا حق رہنے والے ہیں جو نبی کی اولاد سے ہو رسول نے اس تحریر کو پڑھا پڑھنے کے بعد نیچے لکھا کہ میں یہ فدق جو مجھے ہبا میں ملا ہے فاطمہ کو ہبا میں دے رہا ہوں اور فاطمہ کے بعد اس فدق کے علاقے پر اولادِ فاطمہ کا حق ہے جو باعتبارِ ظلم فدق کی یہ سرزمین ان سے لے گا وہ ظالم ہوگا اور عذابِ الٰہی کا مستحق ہوگا نہیں توجہ فرمائی رسول نے پہلے فدق کی تحریر پڑھی پھر لیچے اپنی تحریر لکھی پہلے فدق کی تحریر پڑھی پھر لیچے اپنی تحریر لکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پڑھنا بھی جانتے تھے رسول لکھنا بھی جانتے تھے تو فدق سے یہ بھی ثابت ہو گئی بات کہ رسول پڑھنا بھی جانتے تھے رسول لکھنا بھی جانتے تھے اور یہ حبہ نامہ شہزادی فاطمہ کو دے دیا گیا تحریر شہزادی فاطمہ کو دے دی گئی شہزادی نے یہی حبہ نامہ دربار میں دکھایا حبہ نامہ تحریر کرنے کی کیا ضرورت تھی اس موضوع پہ توجہ دیجئے کہ آخری بات ہے اور بات تمام ہو جائے گی انشاءاللہ یہی سے پھر کل آگے ہم چلیں گے رسول کو تحریر دینے کی کیا ضرورت تھی مسئلہ باپ بیٹی کا تھا بھئی باپ اپنی بیٹی کو تحریر دے رہا ہے باپ اپنی بیٹی کو حبہ کر رہا ہے کوئی مال فدق سرزمین تو اس میں تحریر لکھنے کی کیا ضرورت تھی بھئی فاطمہ کو کوئی چیز دے رہے ہیں رسول تو دے رہے تھے تحریر کی کیا ضرورت تھی رسول شاید جواب دیں یہ تحریر تحریر نہیں ہے حق اور باطل کے لیے میزان ہے اس تحریر پر میرے بعد اور حق اور باطل کو تولا جائے گا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سمجھنا ہو تو یہ سمجھو اگر تحریر میری میرے بعد باقی رہ جائے تو سمجھ لینا حکومت حق پر ہے اور اگر تحریر پھٹ جائے تو سمجھ لینا حکومت باطل کی ہے اس لیے کہ رسالت کی تحریر کو رسول کا خلیفہ نہیں پھار سکتا کوئی باطل زدہ حکمران ہی تحریر کو پھارے گا اور شہزادی فاطمہ جب دربار میں آئی ہے کل بھی میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا اور اسی کتاب سے پھر ایک اور بات سننیجے آیت اللہ باقری صدر نے کتاب لکھی ہے جس کا نام بھی فدک ہے انہوں نے اس میں یہ بھی ثابت کیا ہے کہ شہزادی فاطمہ دربار میں جو گئی تھی تو صرف اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی باغ لینا تھا کوئی پیل لینے تھے کوئی زمین لینے تھی نہیں بلکہ شہزادی فاطمہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ جو رسول کے بعد جانشینی ہے رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ باطل پر ہیں حق پر رہی ہے اور شہزادی نے دربار میں جا کے ثابت بھی کیا اب اگر میں ثابت کر سکو بات جوایت اللہ باقری صدر نے لکھی ہے تو مجھے بتائیے گا اگر بتا دیں گے تو میری محنتات کی کامیاب ہو جائے گی شہزادی فاطمہ نے کیسے بتایا کہ وہ باطل پر ہیں شہزادی فاطمہ دربار میں گئی اور شہزادی فاطمہ نے خدبہ دیا ہے خدبے میں آخری جملہ ہے کہ آج تمہاری حکومت ہے تو تمہارے دن چل رہے ہیں تم بیٹھو مسکراؤ اور ہسو ہم تم سے محشر کے میدان میں ملاقات کریں گے جہاں کل اللہ حاکم ہوگا اور وہی اللہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہوگا شہزادی کے جملے پر شاید توجہ نہیں فرمائی آپ نے شہزادی نے کیا فرمایا آج میں تمہارے دربار میں آئی ہوں تو تمہارے دن ہیں تمہاری حکومت ہے تم بیٹھے رہو مسکراتے رہو ہستے رہو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ شہزادی نے ثابت کر دیا کہ یہ خلافت جسے تم رسول کی خلافت سمجھ رہے ہو یہ اس میں خلافت نہیں ہے باطل کی حکمرانی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اہلِ تسنن کے ہاں بھی اہلِ تشیعوں کے ہاں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ جب بھی شہزادی آتی تھی رسول کے پاس تو رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے نئی توجہ فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی سنت تھی فاطمہ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جانا رسول کی سنت تھی فاطمہ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جانا رسول کی سنت تھی فاطمہ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جانا اور یہ فاطمہ کو دیکھ کر بھی بیٹھے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رسول کی سنت کو توڑا فاطمہ نے ثابت کر دیا جو سنت رسول پر ہی عمل نہ کرے وہ خلیفہ کیسے ہو گیا ایک سلوات پر ہی ملزل کے بر محمد و آلِ محمد اور علمہ محمد اسماعیل دیوبندی نے ایک مناظرہ کیا اس مناظرہ کے ایک آخری جملہ سنیجئے بس میں بات تمام کیوں دے رہا ہوں بڑا عظیم جملہ ہے بس جملے پہ اگر جملہ پہنچ جائے تو لگنا چاہیے کہ پوری ملی صاحب سن چکے ہیں بہت دیر تک جب بات چلتی رہی تو سامنے والے نے کہا کہ فیدہ کیسے وراثت ہے رسول کی کہ کیسے وراثت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول کو ہم زندہ مانتے ہیں اور زندہ کی وراثت نہیں ہوتی توجہ رسول کو ہم زندہ مانتے ہیں زندہ کا کوئی ورسا نہیں ہوتا رسول کو ہم زندہ مانتے ہیں زندہ کا کوئی ورسہ نہیں ہوتا ہم میں ایک لکیر کھیشنے جا رہا ہوں ایک طرف باطل ہے ایک طرف حق ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ حق کی طرف ہے تو بتا دیجئے گا مجھے کہ میں تنہا نہیں ہوں اکیلا نہیں ہوں بلکہ آپ سب بھی میرے ساتھ شامل ہیں حق کو ثابت کرنے میں بھئی جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ رسول کو ہم زندہ مانتے ہیں رسول سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ ہم رسول کو زندہ مانتے ہیں اور زندہ کا کوئی ورسہ نہیں ہوتا علمہ محمد اسماعیل دیوبندی مسکرائے مسکرائے دستار اپنے کانے پہ ڈالی ہستے ہوئے کھڑے ہوئے انہوں نے پوچھا علمہ صاحب ہستے ہو رہے ہیں کہ تمہارے دین پہ ہستے ہو تم نے فاطمہ کا حق لینے کے چکر میں اپنا دین ہی ختم کر لیا کہ سرکاز سمجھ میں نہیں آیا کہ تم گولو نہ کیا بولے تھے کہ ہم تو یہ بولے تھے رسول کو ہم زندہ مانتے ہیں زندہ کا کوئی ورسہ نہیں ہوتا علمہ صاحب نے ہستے ہو رہا کہا بے وقوب زندہ کا جب ورسہ نہیں ہوتا تو زندہ کا خلیفہ کہاں سے ہوتا ہے ایک سروات پہیں ملکل کے بار محمد و آل محمد سلامت رہیے اور بی بی انشاءاللہ اس کے آگے کل استدلال کو گفتگو کی جائے گی کہ کیا کیا دونوں طرف سے دلائل پیش کیے گئے آج ہم نے فدق کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ فدق یہ ثابت کرتا ہے کہ رسول کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جن کا نام شہزادی فاطمہ تھا فدق یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ جو رسول کی جگہ پر بیٹھے تھے وہ اصل میں خلیفہ رسول نہیں تھے اس لیے کہ وہ رسول کی سنتوں کو توڑ رہے تھے فدق یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ باد رسول جو بھی رسول کی جگہ پر آئے ہیں انہوں نے باطل کو آگے بڑھایا ہے وہ حق کے لمبردار نہیں رہے ہیں تو آج ہم نے کچھ اثبات بیان کیے کہ فدق کیا کیا چیزیں ثابت کرتا ہے اور آخر میں ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر مانا جائے کہ فدق کا ورثہ کسی کو نہیں پہنچتا چونکہ رسول زندہ ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ زندہ کا جیسے کوئی ورثہ نہیں ہوتا زندہ کا ایسے ہی خلیفہ بھی نہیں ہوتا تو بہت ساری باتیں شہزادی فاطمہ نے فدق کے ذریعے سے ثابت فرمائی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس لگفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور استدلال گفتگو کریں گے کہ دونوں طرف سے کیا کیا دلیلیں اور کیا کہ گواہیاں پیش کی گئی ہیں شہزادی فاطمہ دربار سے آگئی کل بھی منہ ارز کیا علی سے پوچھا گیا کہ فاطمہ اسا لوکے چلتی تھی فاطمہ ضعیف ہو چکی تھی ہاں ضعیف ہو چکی تھی حق نہیں دیا گیا اس لیے ضعیف ہو گئی بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا اس لیے ضعیف ہو گئی کہا پھر کہ فاطمہ سے تحریر مانگی گئی تحریر پورے دربار میں گھومی اس تحریر کو پھاڑ دیا گیا مولا فرماتے ہیں فاطمہ جب تحریر چننے بیٹھی تھی تو ضعیف نہیں تھی اٹھی تو ضعیف ہو چکی تھی یہ رسول کی بیٹی ہے رسول کی بیٹی جس کی پسلیاں توڑ دی گئی ہیں اور پسلیاں اسی دروازے کو گرا کے توڑی گئی ہیں جس دروازے پہ رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے اور شہزادی فاطمہ پر شخصی مظالم شخصی ظلم الگ ہیں اس نے تازیہ نہ مارا اس نے دروازے گرا اس نے حق سے محروم کیا پورے ماحول ہی کو اہلِ بیٹ کے لیے ظالمانہ بنا دیا گیا تھا اور اس کی دلیل ہے وہ روایت جو آپ اکثر مسائل میں سنتے رہتے ہیں یا علی اداس کیوں ہیں کہ فاطمہ اب مجھے کوئی مدینہ میں سلام بھی نہیں کرتا یا علی آپ کو سلام کی کیا ضرورت ہے آپ پہ تو ہر سے سلام آتا ہے کہ فاطمہ ستم یہ نہیں ہے کہ کوئی سلام نہیں کرتا ستم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا ماحول ہی ظالمانہ بنا دیلے گیا دربار سے آئیں امہ دربار میں کیا ہوا نہیں ملا حق امہ دربار میں حق نہیں ملا ابھی بچوں کی آواز آ رہی تھی کہ فاطمہ کے کان میں بچی کی آواز آئی فاطمہ نے جلدی سے زینب کو اٹھایا کہ میری لادلی کسی کی زبان پر بھی دربار کا نام آئے تو اپنی زبان سے دربار کا نام نہ لیا کر بیٹا آج میں دربار میں گئی تھی تو کم سے کم صحابیوں کا مجمع تھا کل جب تو دربار میں جائے گی زینب تو صحابیوں کا نہیں شرابیوں کا مجمع ہوگا اور اسی روایت کو آگے بڑھاتی ہے امام سجاد کی وہ روایت امام سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ مسئیبت آپ پر کہاں پڑی تو مولا کیا جواب دیا کرتے تھے تین مرتبہ شام سے مراد علماء نے بیان کیا صاحبہ نے مقاتل نے بیان کیا بازار شام زندان شام دربار شام مولا بازار شام کا کیا عالم تھا کہ بس مطبوش بازار شام کا کیا عالم تھا بس یہ سمجھ کہ ہمیں اس جگہ پہ بازار میں کھڑا کیا گیا تھا جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے جگر پھٹنے کے لیے جملہ کافی ہے کہ علی کی بیٹیاں وہاں کھڑی تھی جہاں کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے کہ مولا زندان شام کا کیا عالم تھا کہ ہمیں زندان کے حجرے میں لاکے پہلے نہیں رکھا گیا بلکہ حجرے سے جو گلی باہر کے راستے پر نکلتی تھی اس گلی میں رکھا گیا جس گلی کا دروازہ کھلتا تھا تو باہر گزرنے والوں کی نظر اندر پر جائے اس طرح گلی میں رکھا گیا ہمیں بٹھایا گیا جیسے آپ مجھے دیکھ رہے نا راوی بھی ایسی مولا کو دیکھ رہا تھا مولا نے سوال کیا تجھے کچھ ہوا نہیں تجھے کچھ پتا نہیں چلا تجھے کچھ احساس نہیں ہوا کہ مولا کیسا احساس کہ ہماری ماں بہن پھپیا بیٹیاں چھ مہینے تک پیروں کو سمیٹے ہوئے اس گلی میں بیٹھی رہی کہیں کسی باہر گزرنے والے کی نظر اندر گلی میں نہ پر جائے کمولا دربار شام کا کیا عالم تھا بس عزیزو آخری جملہ ہے عربی میں میں جملہ سناوں گا جتنا مجھ سے ترجمہ ہو سکے گا اتنا میں ترجمہ کر دوں گا جتنا جتنا آپ کو سمجھ میں آ جائے اتنا آپ رو لیجئے گا اور ترجمہ یہ گزارش کر کے کر رہا ہوں کہ کسی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ جو مولا نے کہنا چاہا ہے وہ اپنی زبان سے عدا بھی کر سکے جتنا ہو سکے گا اتنا کر دوں گا جتنا سمجھ میں آ جائے اتنا رو لیجئے گا مولا صلی اللہ پوچھا گیا نا کہ مولا دربار شام کا عالم کیا تھا مولا کاپ کے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے آنکھوں سے خون کے آسو ٹپک رہے ہیں مولا نے فرمایا بس دربار کا عالم یوں سمجھ قامت علیہ السلام فی ارزل سیابہا چاروں طرف شرابیوں کا مجمع تھا اور میری پھکی امہ وہ سیدھا لباس میں شرابیوں کے درمیان کھڑی تھی منادی ندا دے رہا تھا پہچان لو یہ علی کی بے کی زینب ہے پہچان لو یہ حسین کی بہن زینب ہے بس یہی فرق ہے دربار مدینہ اور دربار شام میں دربار مدینہ میں فاطمہ خود بتاتی رہی پہچان لو میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں دربار شام میں منادی اعلان کرتا رہا پہچان لو یہ علی کی بیٹی زینب ہے یہ حسین کی بہن زینب ہے امام بھی سر جھکائے کھڑے تھے زینب بھی سر جھکائے کھڑی تھی نہ بھتیجہ پھٹی کو دیکھ پا رہا تھا نہ پھٹی بھتیجے کو دیکھ پا رہی تھی علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین سیالم الذین ظلموا ایام قلبی انقللون اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَمْ بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيْمًا لِأَمْرِهِ بَرَلَى لَا جو بھی شریک آرِ مَنْلِسَ ہے ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دنیا پر میں جہاں کہیں بھی عزائے جناب سیدہ منعقد ہو رہی ہے اس انعقاد میں شرکت کرنے والوں کی دلی تمناوں کو پورا فرما ان کو ہر طریقے کی بلا اور وبا سے محفوظ فرما بارالہ ان مجالی سیازہ میں جہاں کہیں بھی مجالی سیازہ ہو رہی ہیں جو بھی جس طریقے سے بھی شرکت فرما رہے ہیں دامے درہمے سخانے آ کر بیٹھ کر انتظام فرما کر تبرک کا انتظام فرما کر ملی سیازہ سن کر ملی سیازہ پڑھ کر ذائقرین مبلغین مرسیہ خان نوح خان ماتم داران پروردگار سب کو اپنے دامنے ہی زمان میں جگہ انعیت فرما امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس قابل بنا کہ بعد ظہور ہم امام کے انصار و آوان میں شریک ہو سکیں ماتم حسین ماتم حسین